جامعہ ادارہ جامعہ اہل حدیث چوک دالگیرہ میں موجود ہیں جس کی بنیاد انیس سو اٹالیس میں حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمتاللہ علیہ نے رکھی ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے یہی سبب ہے اگرچہ تھوڑا وقت لگ جائے گا لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان جگہوں سے سفر کر کے آئے ہیں جو شاید زندگی بھر ہم دیکھ ہی نہیں پائے میری مراد کوئٹہ سے امیر سوبہ بلوچستان سید عطیق الرحمان شاہ صاحب آپ تشریف لائے پشاور سے نازم اعلیٰ کیپی کے محترم ادریس خلیل صاحب اسی طرح ازاد کشمیر سے پورا وفد کاری محمود صاحب اور چودری شاکر صاحب کی قیادت میں تشریف لائے جنوبی پنجاب سے انتہائی مصروف ترین شخصیت قاری عبدالغنی ساقب صاحب محترم پروفیسر عبدالجبار صاحب اسی طرح مفتی عبدالشکور فائق صاحب اور سندھ سے محترم میاں تارک صاحب آج ہی صبح کی فلائٹ میں پہنچے میاں تاہر صاحب اور محترم حافظ طیب روپڑی صاحب وہ الحمدللہ پہلے تشریف لائے چکے تھے تو یہ ساری جہدیں ساری کوششیں اتنے لمبے سفر کرنا باقی جتنے پنجاب والے صاحبان ہیں وہ تو سارے میرے اپنے ہیں نا چونکہ ہم پنجاب والے تو سارے میزبان ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میزبان تو میزبان ہی ہوتا ہے ان کا تو سب کا نام آئی جاتا ہے اگرچہ رانہ لیاقت صاحب بہاول نگر سے امیرِ بہاول نگر ہے ماشاءاللہ وہ تکلیف کے باوجود اور اپنی عمر کی زیادہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نوجوانی کا جذبہ دکھاتے ہوئے وہ بھی سفر کر کے الحمدللہ پہنچ گئے تو میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آپس میں یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت اور جماعت سے یہ وابستگی ان الفاظ کا مصداق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ید اللہ علی الجماع جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے لا جماع الا بھی امارہ امارت کے بغیر جماعت نہیں ہوتی آپ اپنے اپنے زلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں بحمد اللہ تعالی کہاں وہ رجحان مزاری دسٹک راجنپور وہاں سے ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں قائد بھی ہیں دوست بھی ہیں طالب صاحب وہ ماشاءاللہ کل ہی تشریف لے آئے تھے اگرچہ ان علاقوں کو یہاں تو کچھے پکے کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ بچارے کچھے پکے کے علاقے سے بھی کراس کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے جماعت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اور یہ سب آپ لوگوں کی اللہ واسطے کی محبت ہے سچی بات یہ ہے ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنا قیمتی ترین وقت نکال کے آپ سب کا آنا حقیقت میں یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْبَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یہاں ہم اللہ سے سودا کرنے کے لئے آئے بیٹھے ہیں اپنے مال خرچ کر کے بھی اور اپنی جانوں کو لے کے بھی صرف اس بات پہ آج ہم جمع ہیں کہ ہم سب کا ایک ہی مشن ہے وہی مشن جو اللہ رب العزت نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں سکھایا تھا کُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم ایک امت ہو اور تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا حقیقت میں یہ وہی دعوت ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہِ اتحر پہ جنابِ جبریلِ امین علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے نازل کی وہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تک پہنچائی وہی دعوت آج جماعتِ اہلِ حدیث لے کے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور وہ دعوت ہے اللہ کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی دعوت آج اس دعوت پہ ہم سب جمع ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کا یہ وقت ضائع نہیں رائے گاہ نہیں حقیقت میں یہی وقت آپ کا محفوظ ہوا ہے جو کل آخرت میں آپ کو لٹایا جائے گا اور اتنے زیادہ نفع سے لٹایا جائے گا کہ شاید اس طرح کا یقیناً اس طرح کا نفع اس دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا یہی ہمارا وقت کام آیا ہے تو آپ سب کا میں اس بات پہ دوبارہ پھر شکر گزار ہوں اللہ رب العزت ہم سب کے ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے رہی بات کارکرتگی کی وہ پنجاب کی حوالہ سے تو الحمدللہ محترم سلیمان شاکر صاحب نے پیش بھی کر دی ہے ایک مطلقن سی دو چار باتیں ہیں جو سبائی طور پہ یا زلی طور پہ اہلوں وسہلوں ومرحبہ ماشاءاللہ قائد لائر فورم محترم میاں فاروق الرحمان چھچھر صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے بات یہ ہو رہی تھی کہ اس سال جو پیش رفت ہوئی ہے اگرچہ محترم حافظ عبدالوحاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ الحمدللہ اس ٹائم جماعت اہل حدیث کی نمائندگی اگر گورنمنٹ میں ہم دیکھیں تو سرکاری طور پہ قرآن بورڈ میں متحدہ علماء بورڈ میں پنجاب کی امن کمیٹی میں اور پھر مختلف ازلا کی امن کمیٹیوں میں الحمدللہ نمائندگییں موجود ہیں اور ابھی چونکہ یہ زلی امن کمیٹییں نہیں بن رہی ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر زلے میں سے ہمارا جماعت اہل حدیث کا ایک نمائندہ موجود ہو وہ چیف سیکرٹری صاحب سے بھی الحمدللہ ہماری بات بھی ہوئی ہے میٹنگ بھی ہوئی ہے تو اس حوالہ سے یہ ایک اچھی پیشرفت ہوگی حال ہی میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ویسے تو ماشاءاللہ قاری عبدالگنی ساکر صاحب یہاں لاہور والے تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں لیکن ابھی اس دفعہ مفتی عبدالشکور فائق صاحب وہ اس ٹائم میمبر ہیں ڈسٹرک امن کمیٹی بہاول نگر سے اور مختلف حضراء میں ہماری کوشش جاری ہے اللہ کی توفیق سے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا باقی جتنی بھی متحدہ مختلف پلیٹ فارمز ہیں وہ چاہے ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہو وہ ملی اگجیتی کونسل کا پلیٹ فارم ہو اس میں مرکزی سطح پہ صوبائی سطح پہ اور اب زلی سطح پہ بھی الحمدللہ ہماری نمائندگییں موجود ہیں اللہ کی توفیق سے وہ کام اللہ رب العزت لے رہا ہے جو پورے پاکستان میں بڑی بڑی جماعتیں جو دعوے کرتی ہیں کہ ہم بڑی جماعتیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بڑی جماعت ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب اللہ وحدہو لا شریک کام لینا چاہے تو وہ چیونٹی سے بھی بہت بڑے بڑے کام لے لیتا ہے آپ کے سامنے ہے لاہور میں ویسے تو مختلف اضلاع میں ہوتا ہے لیکن بالخصوص لاہور میں بیگم کوٹ میں جو ایک سلانہ کانفرنس ہوتی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے ہوتی آئی ہے اس میں دو جماعتوں کا آپس میں تنازہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث کا کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا جو اسی برس الحمدللہ آپ کے قائد مورانا علامہ شکیل الرحمان ناصر صاحب کی سربراہی میں ڈی آئی جی لاہور نے کمیٹی بنائی اور وہ مسئلہ ایسا حل ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ہی الحمدللہ اس کا حل نکل آیا ہے اللہ رب العزت نے اس طرح کے ابھی اس ٹائم لاہور میں اہل حدیث مختلف ایسی مساجد ہیں جن پہ بریلوی حضرات دعوی بولتے ہیں اور وہ بہت زیادہ انتشار فلانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پہ چنگی عمر صدو میں اس طرح مسجد عمر بن خطاب ہے اسی طرح یہاں شاد باغ میں مسجد عثمان ہے اس کا معاملہ بھی چل رہا ہے اس کے حوالہ سے بھی الحمدللہ علامہ صاحب کی کوششیں کافشیں کہ جو پچھلے بیس سالوں سے مسائل چلتے آ رہے ہیں ہماری اہل حدیث مساجد کے اللہ کی توفیق سے آپ کی جماعت کی اس کاوش سے الحمدللہ وہ اللہ نے مستقل طور پہ حل کروا دیئے ہیں اور یہ صرف اللہ رب العزت کی ہی کرم نوازی ہے کہ اللہ کی توفیق کے علاوہ کچھ نہیں ہو پاتا جو بڑی ایک امپروومنٹ ہوئی ہے جہاں پہ جماعتی مراکز الحمدللہ ہر سال بھڑ رہے ہیں آپ کے جناب نازم اعلیٰ پاکستان محترم پروفیسر میہ عبد المجید صاحب نے ملتان شہر کے دل میں مین روڈ پہ واقعے کروڑوں روپے کی پراپرٹی ایک کنال وہ اللہ کے فضل سے جماعت کے نام وقف کی ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بڑا مرکز تیار ہونا شروع ہو جائے گا جو پورے جنوبی پنجاب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اسی طرح میہ والی میں محترم ہمارے سرگودہ کے جو امیر ہیں آج کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے انجینئر سلیم صاحب مولانا سرفراز صاحب ان کی محنت کوشش سے میہ والی میں اللہ نے ایک کنال جگہ دی اس پہ الحمدللہ مرکز تعمیر ہو چکا ہوا ہے جب بھی آپ احباب میں سے کوئی ساتھی بھی اگر کسی کا میہ والی جانا ہو تو وہاں الحمدللہ زلہ میہ والی کے جو امیر ہیں شویب بھائی ان کا آپ نمبر بھی لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تاکہ وہ جس علاقے میں بھی آپ نے جانا ہو ایک دوسرے سے ربط ہو رابطہ ہو تاکہ وہاں جب بھی جائیں وہاں رہیش کی بھی سہولت مل جاتی ہے ساتھیوں سے تعرف بھی ہو جاتا ہے اور وہاں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ کے دین کی کوئی بات بھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے ابتدائی طور پہ ایک چھوٹا سا اسپتال ہم قائم کریں گے وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بھویا اصل میں مین روڈ کے اوپر ایک چھوٹا بڑا خوبصورت سا اسپتال جس میں اوپی ڈی سے لے کے آپریشن ڈھیٹر تک کی ساری سہولیات موجود ہیں وہ پچھلے چار مہینوں سے الحمدللہ باقاعدہ طور پہ سیکڑوں مریضوں کو مستفید کر چکا ہے اسی طرح یہاں لاہور میں ایک انجیو کے اشتراک سے ہم نے ایک فری ڈائلسی سینٹر کا احتمام کیا ہے اس میں الحمدللہ اس ٹائم چھتیس مشینیں موجود ہیں کسی بھائی کو بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا آرزہ ہو لیکن اپنے عزیز و اکارب میں سے بھی اگر کسی کا کوئی ایسا ڈائلسیز کا مسئلہ ہو تو وہ یقیناً پورے زندگی کے لیے انشاءاللہ ابھی بھی اس تائم ہمارے دوست ہیں ہمارے محترم زہیر بھائی بھویا سل سے وہ کافی عرصے سے گردوں کے آرزے میں مبتلا ہیں وہ بھی باقاعدہ آ رہے ہیں اور ان کے ڈائلسیز بالکل فری الحمدللہ ہو رہے ہیں اور کسی کا کوئی بھی مریض ہو ان کے ڈائلسیز انشاءاللہ جماعت کی طرف سے بالکل ہمیشہ کے لیے فری ہوا کریں گے اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آئندہ کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام حباب چونکہ عام لوگ نہیں ہیں پورے ازلا کے آپ ماشاءاللہ ذمہ داران ہیں میرے سامنے چیزیں پھر بھول جاتی ہیں میرے سامنے رانہ لیاکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہاول نگر سے رانہ صاحب محترم نے الحمدللہ دفتو میں پورے دو کنال کا بنا ہوا مرکز جماعت کے نام وقف کی ہے اللہ کی توفیق سے میری آپ سے معدبانہ یہی گزارش ہے کہ اپنے زلوں میں کم از کم جو زلی ناظمین اور زلی امارہ ہیں وہ اور جو تحصیلوں کے ناظمین اور تحصیلوں کی امارہ ہیں وہ متوجہ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے زلے میں کوئی بھی نیا افیسر آئے وہ چاہے ڈی پیو ہو یا ڈی سی ہو یا کوئی ہیلتھ کا زلی افیسر ہو یا تعلیم کا زلی افیسر ہو آپ کو سب سے پہلے تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کو نیا افیسر آیا ہے جب بھی آئے اس کے پاس جائیں کوئی چھوٹا موٹا گفٹ چاہے آپ پھولوں کا ایک گلدستہ ہی کہیں خوش آمدید کہیں ساتھ میں اپنا تعرف کروائیں کہ میں جی جماعت اہل حدیث زلہ لاہور کا امیر ہوں میں زلہ قصور کا امیر ہوں میں زلہ فیصل آباد کا امیر ہوں میں شہ پورا کا امیر ہوں اپنے زلے کے جو بھی آپ کا تعرف ہے وہ تعرف کروائیں ساتھ ہوں صرف اتنے الفاظ کہہ دیں کہ جماعت اہل حدیث کی طرف سے اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں امن و امان کے لیے ہم پورے زلے میں الحمدللہ پہلے بھی اللہ کے دین کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کو شاہ ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے اس زلے میں ہمارے امن و امان کو اللہ اور تقویت دے گا یہ آپ کی سب سے پہلی تعرفی نشیست ہوگی اس کے بعد خود بخود ہی وہ افیسر ان کے آپ ذہن میں ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کا کوئی کام ہو کام ہمارا کیا ہوگا کسی مسجد کا کسی مدرسے کا کسی امام کا کسی خطیب کا یہی کام ہے نا عام امام الناس میں سے کسی کی کوئی اگر ضرورت ہے تو آپ جب بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ افیسران آپ کو مرحبا بھی کہیں گے خوش آمدید کہیں گے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی جماعت جو ہے نا وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا تعارف تو ہمارے بزرگی کروا گئے ہوں میں آپ کی جماعت کا تعارف سو سال پہلے آپ کے بزرگ کروا گئے ہوں میں نے پچھلے شاید ایک دو اجلاس پہلے بتایا تھا کہ میں جب مکہ مکرمہ گیا دو ہزار گیارہ میں تو سب سے پہلی میری ملاقات تھی اس وقت شیخ عبد الرحمن صدیز حافظہ اللہ سے جیسے تیسے کیسے کر کے میں ان کے دفتر کے باہر پہنچا جب وہ اپنے دفتر سے باہر نکر رہے تھے تو دور سے ہی میں نے آواز دی ان کے سیکیورٹی تھی کافی انہوں نے مجھے قریب تو نہیں جانے دینا تھا میں نے دور سے آواز دی شیخ آنا عبدالورید روبری تو وہ شیخ نے باقی سب لوگوں کو چھوڑا وہ میری طرف آگئے اور مجھے انہوں نے خود ہی جپی ڈال لی پکڑا اور مجھے دفتر میں لے گئے اور جا کے ان کے جو سب سے پہلے الفاظ تھے وہ یہ تھے انا عارف الشیخ عبداللہ محدث روبری شیخ قبیر میں جانتا ہوں کہ عبداللہ محدث روبری رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بہت بڑے محدث تھے بڑے عالم دین تھے تو یہ ہمارا تعرف ہے ابھی چند دن پہلے شیخ پورا سے متعلق ایک کام تھا تو ڈی آئی جی شیخ پورا رینج ان کے آفیس میں میں گیا یہاں ہمارے بھائی آئی جی آفیس سے رحمت اللہ گل صاحب بھی موجود ہیں ان کے پاس میں گیا اتر اسماعیل صاحب ان کا نام ہے زندگی میں میری اس سے پہلے ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی علامہ شکیل رحمان ناصر صاحب بھی ساتھ تھے ہم جب ان کے آفیس میں گئے ہیں تو جا کے صرف تعرف کروایا جی میرا نام عبدالوحید روپڑی ہے انہوں نے بہت زیادہ عزت احترام بھی دیا اور ساتھ وہ بتانے لگے کہتے ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا اس وقت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کی ہم تقریریں سنا کرتے تھے اور کوئی جلسہ ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کوئی بڑی کانفرنس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک اس میں حافظ صاحب کی تقریر نہیں ہوتی تو ہمارا تعرف آپ کی جماعت کا تعرف تو الحمد اللہ آپ کے بزرگ آپ کے بڑے کرو آگئے ہمیں صرف ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں مسجدوں سے نکلیں دفاتروں تک پہنچیں اور کم از کم جا کے آپ کا جو بھی احدہ ہے آپ اپنا نام بتائیں اپنا عہدہ بتائیں اگر اس سے آگے کوئی سوال کرتا ہے جماعت اہل حدیث کون سی والی صرف اتنی بات بتانے یہاں یہ کاری فیاض صاحب ہے نا انہوں نے فون کرنا ہوتا ہے کس کو فون کرتے ہیں وزیر کو صبائی وزیر کو فون کر کے کیا کہتے ہیں میں جی کوشش کریں گے اللہ وحدہ اللہ شریق کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی میں آخر میں پھر دوبارہ آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں محترم ڈاکٹر شفاق رحمان صاحب تشریف لائے ہمارے بزرگ رہنما بھی ہیں مرکزی رہنما ہیں جماعت کی اللہ تعالی ان کو جزائے خیرت فرمائے بارک اللہ فیکم اور اللہ آپ سب کی مہنت کوشش قبول فرمائے اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی ہے وہ میری طرف سے اچھائی ہے تو اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے وما توفیق اللہ بللہ علیہ توکل تو علیہ جلی ہوگی لگی لگی